عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جایوہ النبی اتق اللہ و لا فدعی کافینا والمارکین ان اللہ كان علیما حکیما واتبع ما یوحعی لیکا من ربک ان اللہ كان بما تعملون خبیر واتبطل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلب نفید وقید وما جعل ازواجکم اللہ تلاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بفاہکم واللہ يقول الحق وهو يحضی السبیل قدرهم لآبائهم واقصت عند اللہ وَاِنْ لَمْ تَعْلَمُوا عَبَاءَهُمْ فَاِقْوَانُكُمْ فِي الْبِينِ وَمَبَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَادُ وَلَكِمْ مَا تَعْمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَحَعِيمًا اللہ صلع علی محمد وَالِ محمد معجل پردون علامن علیکم ورحمت اللہ اللہ تباقی تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبات احزاب جو قرآن مجید کا تیس سنبہ کا سورہ ہے اس کی پانچ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا زرارہ انہیں بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبای بن کعب نے کہا تم سورہ الحزاب کے آیات کتنی شمار کرتے ہو کہاں تیت تک کہاں مجھے قسم میں احزاب کے جس کے ساتھ عبای بن کعب پسم کھاتا ہے کہ یہ سورہ سورہ البقرہ کے برابر اس سے زیادہ طویل ہے ہم نے سورہ میں آیت رجم کی تلاوت کی ہے اس روایت کو نسائی حاکم کبرانی ابن حبان اور ابن عمر گوائے نے بیان کیا جب مکشری اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں قبع نے حصہ قرآن کا وہ حصہ مراد گیا ہے جو منصوب ہو گیا ہے پھر آگے لکھتے ہیں نقل کیا جاتا ہے کہ اس سورت کا زائد حصہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک صریفے میں تھا جو بکری کھا گئی یہ بات ملہد اور رافزی لوگوں کی صافتہ و وفافتہ ہے بلکہ اس روایت کے راویت سقاہ ہیں ان کو کوئی اعزام بھی آئیت نہیں ہے آپ میں لکھتے ہیں کہ یہ اس حصہ کے بات ہے جس کی تلاوت نصف ہو گئی اور حکم باقی گر گیا بکری کے کھانے کا واقعہ نصف کے بات پیش آیا واضح ہے شیعہ امامیہ کے لذیب قرآن تواتو سے ثابت ہوتا ہے اس قسم کے روایت احاد سے قرآن ثابت نہیں ہوتا کہ نصف کی نوبت آئے جو لوگ ایسی روایت سے قرآن ثابت ہونا قرار دیتے ہیں وہ نصف تلاوت کے لئے قرآن نیجت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں جبکہ نصف تلاوت ایک مفروضہ ہے ایک ثابت متواتر اجمائی موقف نہیں ہے جسے قرآن مرسوف ہو جائے لہذا ان روایت کے مجمون کو قرآن ماننے کے لئے تواتو درکار ہے اگر وہ اسے قرآن مانتے ہیں تو نصف کے لئے تواتو درکار ہے ونہ جسے ہم لوگوں نے قرآن قسم کیا اس کی تحریف لازم آتی رہے پہلی آیت صبح حضاب کی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن نبی اتقل اللہ وَلَا تُحِعْ لِقَابِينَ وَالْمُنَابِقِينَ اِنَّ اللَّهَ تَعْنَ عَلِيمًا حَاکِيَمَ اِسْتَ تَجْمَعِيَا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کفار و منافقین تھی اطاعت نہ کریں یقین اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لئے شان نبزول کا مطالعہ دو ہوئی ہے چونکہ شان نبزول سے محل کلام اور روح سخن کا علم ملاتا ہے شان نبزول اس طرح کی جنگ اہود کے بعد ابو صفیان کی سرورائی میں مکہ کا ایک وحد و مدینہ آتا ہے اور منافقین کے سروراؤ عبداللہ بن نبی کے پاس ٹھائیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں امان دیتی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں چنانچہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے محبودوں لا تجزہ و منات کے خلاف کچھ نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ جو ان کی پوجہ کرتے ہیں یہ ان کی شفاعت کریں گے تو ہم بھی آپ کے رب کو کچھ نہیں کہیں گے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مراغ گئی حضرت عمر بات بیٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہیں پتھ کر دوں براہ میں نے انہیں مان دیئے اسی پر اسی پر یہ آئت ناگیوی تین تقللہ والا تکینہ و منافقین یہ سائد کا موضوع سوکن یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف تقوی کوئی کام صادر ہونے کا فتح تھا یا بفار و منافقین کی اطاعت میں جانے کا اندیشہ تھا بلکہ موضوع سوکن یہ ہے کہ بفار و منافقین نے مل کر اس ساجس کی ہے اس سے بسنی کے لئے اللہ کی حفاظت میں گئیں اتقللہ اور ان کی ہر تجویز کو مسترد کر دی جائے وَلَا تُدْعِ اس نابیر کا مطلب بفار و منافقین کی ساجس کی ناکامی کی بشارت ہے اور حضرت جو اللہ نے فرمایا کہ علی من حکیمہ یعنی اللہ ان کی نیتوں کو جانتا ہے اور جو حکم دے رہا ہے وہ تیو بہادف ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہر کی مانا ہوتا ہے اس جنرے میں بھی کفار و منافقین کے مشترد ساجس کی ناکامی کی طرف بشارہ ہے آیت نمبر دو کا تجمعہ یہ ہے اور آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف بھی بھی دی جاتی ہے اس کی اتباع کریں اللہ تمہارے عمال سے یقین خوب باخبر ہے ان ساجسوں کو ناکام بنانے کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وعی جیسی طاقت موجود ہے بے خبری میں کسی ساجس کا شکار ہونے کا کوئی امدان نہیں ہے اس جنرے سے ساجسی کاموں کو ناومید کرنا مقصود نہیں سکتا ہے کہ یہ وعی خود ذات کی طرف سے آئی ہے جو لوگوں کے عمال سے سب سے زیادہ باخبر ہے اس کی آئیت تجمع یہ ہے کہ اور اللہ پہ توقع کریں اور زامن بننے کے لئے اللہ کافی ہے اس تعبیر میں بھی ساجسی کاموں کو معیز کرنا مقصود ہو سکتا ہے کہ اللہ پہ تکیہ کا نئی فلت میں کفار و منافقین کی ملی وغت کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا کافر و منافق اسلام کے خلاف ہمیشہ متقف ہو جاتے ہیں احکام وری کی تعمیر اور اللہ پہ بروسہ کرنا ہر ساجس کے خلاف ایک ناقابل تسقیر طاقت ہے سوٹھی آئیت تکیمہ یہ ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے پہلے میں دو دل نہیں رکھتے ہیں اور تمہارے ازواج کو جو میں تم لوگ ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو اللہ نے تمہاری ماں نہیں بنایا اور نہ ہی تمہارے مو مولے بیتوں کو تمہارے حقیتی بیتی بنایا یہ سب تمہارے مو کے باتیں ہیں اور اللہ حق بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے اللہ نے انسان کے پہلے میں دو پل نہیں بنایا کہ ایک دو مقتصادی میں غریات ایک شخص میں دماؤ جائیں ایک دل میں خوف و ایمان میں سے ایک ہو سکتا ہے لہذا جن کے دلوں میں نفاق ہے ان میں ایمان نہیں آسکتا اور جن کے دلوں میں اسلام صرف غغض ہے ان میں محبت نہیں آسکتی جو منافقی مشہدین کے ساتھ ملکہ اسلام کے لئے حمدرگی کے ادھار کرتے ہوئی تجانیز دیتے ہیں ان کے دلوں میں اسلام کے ساتھ ادھار ہے ان دلوں میں اسلام کے ساتھ خمدرگی نہیں آسکتی یا رہم ان کے فریم میں لاؤد اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں فیشاپل موقف کا بیان ہے جو اسلام کو بھی ماننے ادھار کرتے ہیں اور ساتھ غیر اسلامی خوانین کے عامی ہیں اس کا اسلام کو مستقرد و قبول کرنے میں کسی قسم کا تضارم جانتے ہیں وہ بزعہ میں خود شریعت کے منقل بھی نہیں اور شریعت سے متصادم تاغوز سے فیصلے کے لیے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا ایسا محلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سے معاصر مسلمانوں کے فریم میں کئی قلم ہیں حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کسی انسان کے دل میں ہمارے محبت اور ہمارے بشمنوں کی محبت جمعہ نہیں سکتی یہ بیار علیوہ کی چوبیسے جت میں حدیث ہے حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے ایک شخص کے فریم میں دو دل میں بنائے کہ ایک دل سے کسی فور سے محبت کرے اور دوسر دل سے محبت کرے اس کے بعد اشتاد بات وَمَا جَعْلَ اَذْوَارَ دِيَاكُمُ لَا اِي تُضَائِرُ حربوں میں روایش تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہ دیا کہ پیٹ میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی اسطلاح میں اسے ذہار کہتے ہیں اس آیت میں صفیح فرمائے کہ کسی کو ماں کہہ جانے سے وہ عورت ماں نہیں مرکتی ماں وہ ہے جس تمہیں جنا ہے ذہار کے احکام سورہ مجادلہ کی آیت نمبر دو تا چار میں بیان کی لئے ہیں اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹا بنایا ہے اس آیت کے نزون کے بعد مو بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے کی حیثیت ممنوع ہو جا سب سب پہلے حضرت زید بن حریصہ پہ حکم نا فضو جنہ لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زید کی مطلقہ زینب بن حجس سے ازدواج فرمایا زالیکم قول بیخوا ایکم مو بولے جو بیٹا پر کہنا صرف تمہاری لفظی تعبیر ہے کسی عمر واقع کی نشاندری نہیں ہے اس لفظی تعبیر حقیقت میں وہ اپنے واقع بیٹا ہے اس کے بعد اشار دوائے کہ وآلہ حق اللہ عمر واقع وحق حقیقت نشاندری کماتا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی بات کی طرف نزبر دیا کرو اس کے بعد آیت نمبر پچ ترجمہ یہ ہے کہ مو بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکاؤ اللہ کے نزدی کی قرین احساب ہے تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی حدہ نہیں ہے البتہ اس بات پر گناہ ضرور ہے جسے تمہارے دینی جان گوچ پر اندام گے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے ان کے نزد اپنے باپوں کی طرف دینا ملصفانہ عمل ہے اور جو اس کا حقیقی باپ نہیں ہے اسے باپ کی حسیت دینا ملصفانہ نہیں ہے بھیک یہ حقیقت اور عمر واقع سے انغراف ہے اسی آج جو اشار ہوا کہ حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو بھی غیر حقیقی باپ کے طرف نزد دینا دوست نہیں ہے اس سورت میں وہ تمہارے جنی کہلائیں گے موالی آزاد کرتا غلام کو بھی کہتے ہیں چنانچہ زید رسول اللہ کا غلام تھا آپ نے اس سے آزاد کیا اس نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو باپ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے اس پہ رسول اللہ نے فرمایا زید میرا بیٹا لوگ بھی زید بن محمد کہتے ہے اس آیت کے نزول کے بعد زید کو مولی رسول اللہ صلی صلی کہا جانے لگا ہے اگر تکی کلام کی وزہ سے یا پیار میں کسی کو میٹا بیٹی بہن یا ما کہہ دیا تو اس میں کوئی حریفی ہے اور اس میں کہ ما تحمد قلوب ہو کم تم جل سے حقیقتا کسی کو واقعی بیٹا وغیرہ قرار دے دو اور نصروں کو حقیقی بنیاد پر نہیں جالی بنیاد پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ